موسکر دوستو کمکم باگیا کے آنے والا اپیسوڈ کا پہ جاتھ دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جہاں پر پراشی کی بیدائی ہو چکی ہے اور پراشی کی بیدائی ہونے کے بعد میں سبھی لوگوں کو کماننا یہ ہے کہ پراشی جو ٹینسن میں رو رہی ہے وہ پراشی ٹینسن میں اس لیے ہی ہے کیونکہ رنبیر سے اتنے دن کا رشتاتہ وہ آخرگار آج فائنلی پوری طریقہ سے ٹوٹ چکا ہے اور وہیں بات کی جائیں رنبیر کی وجہ تو رنبیر ہر پل رنبیر کے سامنے پراشی ہی آ رہی ہے کیونکہ اس کی یادوں میں اس قدر بس چکی ہے کہ اس کو سبھی جگہ پراشی ہی پراشی نظر آ رہی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رنبیر اور پراشی دونوں یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں حالانکہ دونوں کا اس سمیں اپنی بیٹی خونسی کو لے کر بہت زیادہ کری ہے دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طریقہ سے ہماری بیٹی ہم سے دور نہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک اور بھی نئے ٹویسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے رنبیر بیچ راستے پر روتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور پراشی اس جگہ کا نکل کے چلی جائے گی لیکن رنبیر کی طرف پلٹ کے تک نہیں دیکھے گی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ رنبیر اس سمیں بہت زیادہ ٹینسر میں نظر آ رہا ہے کہ آخرکار میرے ساتھ میں کسمت نے کیا کھیل کھلایا ہے کیا گل کھلایا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ واقعی میں دوستو صحیح نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں کہانی بہت بڑے پلٹ فارم پر پہنچ چکی ہے جس کے بعد میں کسی نے امید بھی نہیں کی تھی حالانکہ بات کی جائیں سہانہ کی تو سہانہ کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ فائنلی رنبیر اور پراشی ایک دوسرے سے ہمیسا ہمیسا کے لیے اب لگ بھگ جدہ ہی ہو چکے ہیں کیونکہ دوستو کہانی میں اب کیا گھڑی گھڑ جائے یہ کسی کو پتا نہیں ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کریں اینڈ کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکیو کہ آپ نے میرے کو سپورٹ کیا ہے دل سے کیا ہے